بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو اسلام سے نفرت کرنے والے بدنصیب لوگ دین اسلام میں نقائص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات یہ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کے کچھ تزادات بیان کر کے اس میں نقائص نعوذ باللہ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے ملہد یا غیر مسلم اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود تو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا تو کیسے اتنی عظیم و شان کتاب قرآن مجید ان پر نازل ہو گئی اگر وہ انپڑھ تھے تو انہوں نے پڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کر لی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ الفاظ کسی بھی مسلمان کے دل پر تیر کی طرح چلتے ہیں اور بے عدبی کے مترادف ہیں لیکن ہم مسلمانوں کے لیے اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے ایسا ہی ایک سوال ڈاکٹر زاکر نائک سے ایک غیر مسلم نے کیا تھا جس کا ڈاکٹر زاکر نائک نے انتہائی تسلیب بخش وضاحتی جواب دیا چونکہ یہ گفتگو انگریزی زبان میں ہے ٹیم ہم قدم اس کا اردو ترجمہ آپ کے لیے بیش کر رہی ہے آئیے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ غیر مسلم نے اپنے ایک مسلمان دوست کی مدد سے کیا سوال ڈاکٹر زاکر نائک تک پہنچایا سوال کرنے والے غیر مسلم نے ڈاکٹر زاکر نائک کے لیے سوال لکھ کر بھیجا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اور لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن انہوں نے سب کو کہا ہے کہ وہ علم حاصل کریں اور پڑھنے لکھنے پر بہت زور دیا ہے لیکن انہوں نے خود کبھی کوئی کوشش کیوں نہیں کی کہ وہ بھی پڑھ لکھ لیں جو نصیحت وہ دوسروں کو کرتے رہے وہ انہوں نے خود کیوں نہ کیا ڈاکٹر زاکر نائک نے جواب کا آغاز کیا اور سب سے پہلے کہا کہ سوال تو بہت اچھا کیا ہے اور یہ بات بھی درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو پڑھنے کی تلقین کی یہاں تک کہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی پہلی سورہ میں لفظ اقراء کہا گیا کہ پڑھ تو قرآن پاک کی سورہ اقراء چیپٹر نمبر چھانوے آیت نمبر ایک میں بھی اقراء کے لفظ سے پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث ہیں جن میں انہوں نے علم حاصل کرنے پر زور دیا ہے اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض قرار دیا ہے تو ایسے میں یہ سوال تو بہت اچھا ہے کہ وہ خود انپڑ کیوں تھے یا وہ خود اتنے پڑھے لکھے کیوں تھے یا وہ خود اتنے پڑھے لکھے کیوں نہ ہوئے ڈاکٹر زاکر نائک نے قرآن پاک کی سورت سے ہی اس مشکل سوال کا جواب بھی پیش کیا مگر اس سے پہلے ڈاکٹر زاکر نائک کے یہ الفاظ سن لیجئے پھر اس کے بعد آپ کے سامنے یہ جواب رکھا جائے گا ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ یہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کا سب کو کہتے تھے مگر خود انپڑ کیوں تھے اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ انکبوت چیپٹر نمبر انتیس آیت نمبر اٹھالیس میں دے دیا ہے ترجمہ اور مفہوم اور ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انپڑھ رکھا تاکہ ایمان نہ لانے والے بے ایمان لوگ یہ بہانہ نہ بنانے لگیں کہ قرآن پاک کی نازل ہونے والی وہی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی بولتے ہیں وہ اپنی طرف سے اپنے علم سے کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے ہیں تو بولتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے وضاحت سے بیان کرتے ہوئے کہا کہ لہٰذا اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا ورنہ کفار اور مشرقین آ کر یہ کہنے لگ جاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی جو آیات بیان کرتے ہیں کہ ان کو اللہ سے وحی نازل ہوتی ہے اللہ کی جانب سے نعوذ باللہ نہیں آتی بلکہ یہ الزام لگایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بات پڑھے لکھے ہیں تو وہ اپنے علم سے بیان کر رہے ہیں ڈاکٹر زاکر نائک نے وضاہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگ اس بات پر گمراہی کا شکار بھی ہو سکتے تھے کہ یہ کتاب مقدس کتاب قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھی ہے اور انہی کے الفاظ ہیں جبکہ یہ اللہ کا پیغام ہے اور اللہ ہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں وحی کے ذریعے اتارتا ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن ان کی ذہانت بلا کی تھی وہ بہت زیادہ ذہین تھے سیکھا ہے ... سوران کبود ہے اس کے ساتھ اور آخری رفتی نے اپنی کتابوں میں بہترد ہے۔ بہترد ہے کہ اس کی معلوم بھی نہیں دہتے۔ بہترد ہے۔ دیوکٹر زاکنائیک نے احمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کو بیان کرنے کے لئے کہا کہ آج کی دنیا ہو یا ماضی کے بڑے بڑے فیلوسفر ہوں یا پھر اس دنیا کو سمجھنے والے کچھ انسان بڑے بڑے مصنفین نے اپنی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عظیم و شان لیڈر قرار دیا ہے ایک انتہائی ذہین انسان قرار دیا ہے تھومس کورلائٹ نے اپنی کتاب میں انسانی تاریخ کے سب سے بڑے لیڈر کا نام اور خطاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے ان کی کتاب ہیروز اینڈ ہیروز ورشپ میں یہ کھول کر بیان کیا گیا ہے مائکل اچھاڈ نامی ایک اور بڑے مصنف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کا باعثر ترین انسان قرار دیا ان کو پڑھنا لکھنا پھر بھی نہیں آتا تھا لیکن وہ باعثر بھی تھے وہ عظیم لیڈر بھی تھے وہ ایک انتہائی ذہین انسان بھی تھے تو he was a master Michael H. Hart Lam Martin all these great scholars and the historians they praised Prophet as the best statement in human history the best leader in human history Thomas Carlyle in his book Heroes and Hero Worship he calls him the best leader in human history Michael H. Hart calls him the most influential person so illiterate so that is the divine wisdom of Allah s.w.t Dr Zakir Naik نے اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہا کہ تو اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر یہ جانتے ہوئے کہ انسانوں میں کچھ ایسے لوگ آئیں گے مشرقین اور کفار جو یہ کہنے لگ جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کی آیات کو خود سے لکھتے ہیں انہی کی عقل ہے انہی کا پڑا لکھا ہونا ہے اس کی وجہ کہ وہ قرآن پاک لکھ رہے ہیں ایسا خدا نہ خواستہ نہ سوچنے لگیں لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی مدد سے پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا اور ویسے بھی قرآن پاک جیسی عظیم و شان کتاب جو کوئی ایک بہت بڑا موجزہ ہے اسے کوئی انسان نہیں لکھ سکتا بس اللہ تعالیٰ ناقدین کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتے تھے کہ وہ انگلی اٹھا سکیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی تنقید کر سکیں یا پھر اللہ کی جانب سے نازل ہونے والی وحی اور مقدس کتاب قرآن مجید پر کوئی انگلی اٹھا سکیں اور اس میں کوئی نقص تلاش کرنے کی کوشش کر سکیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا اور پڑھنا نہیں سکھایا ڈاکٹر زاکر نای کے یہ الفاظ آپ بھی سر لیچے دوستو ڈاکٹر زاکر نای کی یہ شاندار وضاحت آپ کے سامنے ہے آپ اس ویڈیو کے دیکھنے کے بعد کیا رائے رکھتے ہیں ضرور کومنٹ کیجئے ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ